سارا بھلا کیسے بھیجوا سکتی ہے نوٹس اتنا وقت گزار ہے اس نے ہمارے ساتھ ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اس نے دو میں سوچ رہا ہوں جن حالات میں سارا کا نکاہ ہوا ہے اس کو قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا ہو سکتا ہے اببا کہ احسن صاحب کے دباؤں میں آ کر سارا نے ایسا کیا ہو اب جو بھی ہو نوٹس تو مل گئے نا بلاؤ زین کو اس کو کہو کہ سائن نہ کرے بلاؤ زین زہین بیٹھا ابھی سائن نہیں کرنا سائن کر دو زہین تم لوگوں نے صحیح سنو سائن کر کے طلاق مو پہ مارو اس لڑکی کے اس لڑکی نے ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے جب دیکھو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا کہہ رہی ہے زولے گا صحیح کہہ رہی ہوں نا دولت مند ہوگی تو اپنے گھر کی ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں زدو کوڑی کی رہ جائے اممہ ارے اممہ کو اپنی بات تو مکمل کر لینے دو میں مانتی ہوں مجھے لالچ آ گیا تھا لیکن میں غلط ہی پڑتی اب مجھے حساس ہو گیا ہے اس لڑکی کو طلاق دے کے اس سے جان چھڑاؤ میں تمہارے لیے اپنے جیسوں میں سے کوئی لڑکی لے کر راؤں گی جو کم سے کم گھر میں ٹک کے تو بیٹھے گی ہم لوگوں کی عزت تو کرے گی اممہ میری بات تو سن لے اممہ ہماری تو خیر ہے بھائی کم از کم صحیح چھے تو محبت کرے گی اممہ وہ پیپر سارا نے نہیں سائن کیے لو بھائی یہ تو ایک نیا ڈراما کھڑا کر دیا اس نے تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپر سارا نے نہیں بلکہ اس کے اببہ نے بجوائے تھے ہاں اس کے اببہ نہیں پیپر بجوائے اس کی طرف سے سائن کر کے سارا کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اببہ میری بات ہو گئی ہے سارا سے وہ نہیں چاہتی کہ میں ان پیپرز پر سائن کروں نہیں چاہتی وہ یہ تلاق اببہ' میں آپ کو سمجھائینا.